بھارت میں یوکرینی صدر کے نام پر چائے آگئی شوویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں روس کے حملے کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرنے والے یوکرین کے صدر ویلید میرزلنسکی کی دنیا میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ چائے کی ایک کمپنی نے اپنی پتی کا نام ان کے نام پر سیا بھارتی ریاست اسام کی چائے کی کمپنی کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر کی جرات اور مضبوطی سے متاثر ہو کر اپنی نئی چائے کی پتی کا نام زلنسکی چائے رکھا ہے کیونکہ چائے کرک ہے تو ہم نے اس کا سلوگن زلنسکی کی طرح سٹرونگ رکھا ہے روس اور یوکرین میں جاری جنگ پر اب تک ہمارے پروسی ملک بھارت نے ابھی تک کھل کر اپنا موقف کا اظہار نہیں کیا بھارت نے یوکرین میں فوجی مداخلت کی مضمت کرنے سے مسلسل انکاری ہے جس پر امریکی صدر کافی نراض ہے مغربی دنیا ماسکو کو الٹھلٹ کرنے کی کوشش میں ہے مگر بھارت روس سے سستہ تیل خریدنے میں مصروف ہے بھارت نے تقریباً سبھی مغربی ممالک کے برعکس ابھی تک روسی فوجی حملے کی مضمت نہیں کی اور اس بارے میں قوام متحدہ میں روس کے خلاف پیش کردہ مضمتی قراردات پر رائے شماری میں بھی بھارت نے اپنی رائے محفوظ رکھی تھی اس لیے بھارت کے موقف پر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری مغربی دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روس نے نہ صرف بھارت کو دفاعی ساز و سمان مہیا کرتا ہے بلکہ اس کے رکھ رکھاؤں میں بھی اس کی مدد کرتا ہے اس حوالے سے روس کے ساتھ بھارت کے درینا تعلقات ہیں ایک طرف تو بھارتی حکومت نے یوکرین اور روس کے تنازع میں جو موقف اکتیار کیا ہے وہ عملی طور پر روس کے مفاد میں تھا تو دوسری جانب انڈیا میں چائے کی پتی تیار کرنے والی ایک کمپنی نے اپنی چائے کی نئی برانڈ کا نام یوکرین کے صدر زلنسکی کے نام پر رہ دیا چائے کی پتی کے برانڈ کے مطابق ایسا روس کے خلاف جنگ میں صدر زلنسکی کی مضبوطی سے ڈٹے رہنے پر کیا گیا یوکرینی صدر کے مستحکم عظم سے متاثر ہونے والوں میں سے ایک رنجیت بارو بھی ہے انڈیا کی شمال مشرقی ریاست اسام کے معروف چائے کاشت کرنے والا بڑا خطہ ہے جہاں پر ان کی چائے کی مشہور کمپنی نے زلنسکی کے نام سے اپنے نئے برانڈ کو متعارف کر آیا ہے معروف ہارٹی بزنسمن کا کہنا ہے کہ جس طرح زلنسکی نے امریکی پیشکش مصرک کی وہ متاثر کن ہے ان کے مطابق یوکرینی صدر کے الفاظ ان کے گردار کو نمائع کرتے ہیں کہ میں مفتواری نہیں چاہتا بلکہ مجھے گولہ بارو کی ضرورت ہے اس لئے ہم نے اپنے برانڈ کا نام ان سے منصوب کیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے اور ڈٹ کر روس کی طاقتور پوش کا سامنا کیا ہے انہوں نے کہا کہ زلنسکی کے کردار کی مضبوطی اور طاقت جیسا اثر ہماری چائے کے اس برانڈ میں بھی ہے انڈیا کے ریاست اسام میں ایک لاکھ سے زیادہ چائے کے باغات جہاں سے سالانہ چھ لاکھ تیس ہزار ٹن چائے کی پتی تیار ہوتی ہے روس انڈیا چائے کا سب سے بڑا درامت کنندہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر روس کو ہماری چائے کے نام سے کوئی مسئلہ نہیں تو ہم یہ برانڈ روس کو فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہماری اس مضبوط چائے سے لطف اندوز ہوں رنجیت نے کہنا ہے کہ وہ صدیہ پرانے اس تصور پر یقین رکھتے ہیں کہ چائے کا وقفہ امن کا موقع فراہم کر سکتا ہے کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا بہت سی جنگیں ایک چائے کے کپ پر بات چیت میں ختم ہو چکی ہے ہمارا کہنا ہے کہ جنگ نہیں صلاح کرو اور ایک کپ چائے پیو روس نے چوبیس فروری کو یقین کے بڑے شہروں میں وشمول دار الحکومت کیف پر کسیر الجہتی حملوں کا اگاز کیا تھا روس کی جانب سے یقین کے عام شہریوں پر فضائی حملے تیز ہونے کے بعد چار ہفتوں کے دوران چھتیس لاکھ سر زائد افراد یقین چھوڑ کر فروسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں مجبور ہوئے ہیں روسی حملہ آورو نے زلنسکی کو ٹارگٹ نمبر ون کے طور پر رکھا ہوا ہے جو کہ یقین کے دفاع کی قیادت کر رہے ہیں یقینی صدر زلنسکی نے گزشتہ ماہ دار الحکومت سے دور کسی محفوظ مقام پر پناہ لینے کی امریکی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ لرائی یہاں ہے اور مجھے گولہ باروت چاہیے نہ کہ کسی قسم کی سواری یہی الفاس چھے جنہوں نے روسی حملے کے بعد یقینی صدر کی بینل اقوامی شہرت کو دوام بخشا ہے